ہم مسلمان ہیں نا تو چوبیس گھنٹے مسلمان ہیں الحمدللہ ہم جب رات کو سو رہے تھے کل تو ایمان کی حالت میں سوئے صبح جاگے تو ایمان کی حالت میں جاگے نماز میں آئے ایمان کی حالت میں آئے نماز فارغ ہو کے گھر گئے تو ایمان کی حالت میں گھائے اور آفیس گئے کارخانے گئے دکان گئے ایمان کی حالت میں گئے اب واپس آگے تو ایمان کی حالت میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے انام ہے کہ اس بیچ میں ہمارا کوئی عقیدہ خراب نہیں ہوا کوئی نظریہ خراب نہیں ہوا باطل پرستوں نے موبائل کی صورت میں کسی انسان کی صورت میں ہمارے دماغ میں کوئی بات بٹھانا چاہیے وہ کامیاب نہیں ہوئے اور ہم اپنی ایمان کی پوری سلامتی کے ساتھ بٹھیں تو ہم چوبیس گھنٹے مسلمان ہیں تو اسی طریقے سے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو وہ چوبیس گھنٹے شوہر ہے وہ چوبیس گھنٹے شوہر ہے شادی کے بعد اسے اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی ہے تو وہ چوبیس گھنٹے باپ ہے ٹھیک ہے آپ کسی دکان پہ گئے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو آپ چوبیس گھنٹے گاک نہیں ہیں آپ وہ چند لمحوں کے لیے چند منٹوں کے لیے جس دوران آپ شابنگ کر رہے ہیں اس دوران آپ گاک ہیں آپ نماز پڑھنے ہیں تو چوبیس گھنٹے تو ظاہر ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم تو تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور باقی تقریباً سارا وقت ہمارا دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہے ہم حلال روزی کی تلاش میں رہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے تو وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے دنیا بھی مشاغل اور بھی بہت زیادہ ہیں تو چوبیس گھنٹے جس حالت میں جس کیفیت میں ہم رہتے ہیں وہ ہماری ایمان کی حالت ہے وہ ہمارے شوہر ہونے کی کیفیت ہے وہ ہمارے باپ ہونے کی کیفیت ہے تو لہٰذا ان چیزوں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر زیادہ ہیں کہ میں دن اور رات میں کوئی بھی گھر میں کوئی حرکت کروں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ میرا کوئی بھی اتار چڑھاؤ کوئی بھی معاملہ ہو تو مجھے یہ ذہن نشیند رکھنی چاہیے یہ بات کہ میں شوہر ہوں میری ذمہ داری زیادہ ہے مجھے میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے میں ذمہ دار زیادہ ہوں اور مجھ پر حقوق زیادہ ہیں ساننے والے کے لیکن میرے حقوق ساننے والے پر شاید کم ہے ایک مرد ہونے کی وجہ سے ایک شوہر ہونے کی وجہ سے میری ذمہ داری زیادہ ہے اگر بچوں کے معاملے میں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ہمیں مستقل یہ باس ہے نشیند رکھنی چاہیے کہ میں باپ ہوں بچوں کا کوئی حق میں نہ چھیلوں نہ کھا جوں میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کروں جس کی وجہ سے میری اولاد اور میرے بچوں کی تربیت کے اوپر کوئی حرف آئے اور کوئی ذت پڑے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اس آیت میں یہ کی بات رشاد فرما رہے ہیں کہ تم چوبیس گھنٹے مسلمان ہو تو چوبیس گھنٹے تمہاری نظر مشپر ہونی چاہیے حلال حرام میں جائز ناجائز میں سارے کاموں میں سارے امور میں نماز پڑھو روزہ رکھو روزی کماؤ جو بھی کام کرو تو ان ساری چیزوں میں تمہاری نظر میری طرف ہونی چاہیے اب ہم اگر یہ کہنے شروع کریں کہ دین اسلام مذہب بھلا خوش قسم کا مذہب ہوتا ہے یہ بھلی خوش قسم کی چیز ہوتی ہے اور جو اسلام پر عمل کرتا ہے تو وہ گوئی ہے کہ اس کے مزاج بھی خوشک ہو جاتا ہے ایسا تو نہیں ہے اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے روتے رہیں آپ کو ہنسنے کا بھی حکم ہے آپ کو شاپنگ کرنے کے حکم ہے آپ بازار جائیے آپ کرکٹ کھیلیے آپ فوٹبال کھیلیے بچوں کے ساتھ جائیں اکیلے جائیں آپ اگر زیادہ پیسے خرش کرنا چاہتے ہیں آپ ٹکٹ کٹائیں بہار کے ملکوں کے سہر سباڑے کر کے آ جائیں کون سے مذہب نے آپ کو روکا کسی نے نہیں روکا اسلام تو بس اتنا تخاظہ کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا حکم مقدم ہونا چاہیے سارے کام کرو جو جائز امور ہیں فرمائے کہ وہ کام کرو لیکن جب موزین کے ازان ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو پھر مسجد میں آ جاؤ اب یہ ہیں نا دکھ والی بات کہ جب بھی پاکستان کا ٹیم کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کرتا ہوں اس دن خاص طور پر اس دوران مسجد میں حاضری کم ہوتی ہے نوجوانوں کی کرکٹ غلط چیز نہیں ہے فٹبال غلط چیز نہیں ہے لیکن اس کے آڑ میں نماز چھوڑ دینا یہ جرم ہے یہ غلط ہے اس کے آڑ میں باپ کا حکم توڑ دینا ماں کا حکم توڑ دینا کوئی اور ضروری ذمہ داری کو فراموش کر دینا یہ چیز غلط ہے یہ ناجائز ہے اسلام اس چیز کے اوپر گرفت کرتا ہے اور پکڑ کرتا ہے اور جو بار بار ہمیں ڈرارہ ہوتا ہے یہ سزا وہ سزا رب کی نافرمانی سے ڈرو خدا کی نرازگی سے ڈرو وہ ان باتوں کے اوپر ہوتا ہے ورنہ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ رسول اللہ کی زندگی پڑھئیے مدینہ منورہ میں میلے لگتا تھا اللہ کی رسول بعض اوقات اس میں تشریف لے جاتے تھے حضور بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے حضرت عیچہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بھی بعض اوقات ساتھ تشریف لے کر جائے کرتی تھی تو یہ چیزیں تو ہمارے پاس سنن سے ثابت ہیں تو اسلام خوش مذہب نہیں ہے اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے بشرت ہے کہ میں اور آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں ہمیں پتہ ہو کہ اسلام ہم سے اس وقت کیا تقاضی کر رہا ہے